قاتح حدیث مبارکہ ہے لوگوں کو معاف کرنا بھی لکھا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلے آدمیوں میں سے ایک آدمی کا حساب لیا گیا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی مگر یہ کہ وہ لوگوں سے لیندین کیا کرتا تھا وہ مالدار آدمی تھا اپنے غلاموں کو حکم دیتا تھا کہ وہ تنگ دست سے درگزر کریں اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم اس بات کے اس سے زیادہ حق دار ہیں کہ تم بھی اس سے درگزر کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی کسی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ عزیز قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور کر دے گا اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا تو انشاءاللہ آج ہم شروع کرتے ہیں ہمارا ٹاپک ہے قرآن کے موطی ٹاپک ہے عمال نامہ کیا ہے پرز آف قرآن what is the book of deeds تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر صورت القحف کی 49 ہے اس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اس پہ سارا پورا ہمارا ٹاپک جائے گا کہ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں اس میں ہمارا پورا ٹاپک جائے گا تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں احمدو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ربی زدنا علمہ ربی زدنا علمہ ربی زدنا علمہ آمین یا رب العالمین ہم شروع کرتے ہیں سورت القحف کی آیت نمبر 49 ہے ہمارے تو ہم شروع کرتے ہیں وَوَدِعَ الْكِتَابُ فَطَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِنَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِحَازَ الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُوا صَغِیرَتَوْا وَلَا قَبِیرَتَنَ مَا سَرْبَان وَا وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَادِرُونَ وَلَا يَظْلِمُوا رَبُّ رَبُّ کا آہادہ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں وہ کتاب رکھی جائے گی رکھی جائے گی اس میں مجیم بھی مجھ کر دیں کسی گھر سے آواز آ رہی ہے کتاب رکھی جائے گی پس آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اسے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی اس کتاب کو کیا ہے نہ کوئی چھوٹی بات چھوٹی ہے نہ بڑی مگر اس نے اسے ضبط کر رکھا ہے اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا تو یہ ہماری جو ہے آیت نمبر 49 سورت القاف کی اس پہ پورا ہمارا آج کا ٹاپک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک ہے نامہ عامل کیا ہے تو نامہ عامل جو ہے کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں انسان مختلف قسم کے کام کرتا ہے کچھ اپنی بنیادی ضروریات پوری کرتا ہے کچھ زندگی کے مقاسد کو پورا کرتا ہے کچھ چھوٹے کام ہوتے ہیں کچھ بڑے کام ہوتے ہیں روز مرہ کی زندگی میں انسان کھاتا پیتا ہے گھر بناتا ہے شادی کرتا ہے مال کمانے کے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے اسی طرح دین کے معاملے میں جو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے جو چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے یا رت کر دیتا ہے پھر اپنی سوچ کے معاملے میں اپنے خیالات میں کے بارے میں جو چاہتا ہے سوچتا ہے جو چاہتا ہے بولتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں کر رہا ہے اس کا ریکارڈ بھی تیار ہو رہا ہے وہ سب کچھ لکھا بھی جا رہا ہے میری بہنوں یاد رہے کہ جو کچھ انسان کو یہاں ملا ہے وہ امتحان کے لیے ہے وقتی طور پر ہے اور ان سب نعمتوں کا جو دنیا میں اسے ملی ہیں ان کا ایک دن حساب ہوگا اس سے پوچھ گچھ ہوگی کہ ان کو کس کام میں استعمال کیا اس وقت انسان کو شدت سے حساس ہوگا یا لی تنی قندم تلی حیاتی اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیچا ہوتا کیونکہ زندگی تو اب شروع ہوئی ہے اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ دنیا کی ترقی کے لیے کیا ہوگا وہ پیچھے چھوڑ دیا نام آمال میں وہ سب کچھ درج ہوگا اس کے سامنے ہوگا انسان بے قرار ہو کر پکار اٹھے گا یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی مگر اسے شمار کر رکھا ہے یہ کیسی کتاب ہے یہ کتاب زندگی ہے جسے نام آمال کہا جاتا ہے تو ہمارا آج کا موضوع ہے نام آمال کیا ہے اشارہ باری طالع ہے وَوْوْدِيَ الْكِتَابُ اور کتاب رکھ دی جائے گی کونسی کتاب انسان کے آمال کی کتاب وَوْوْدِيَ الْكِتَابُ یعنی فرشتوں نے بندوں کا جو نام آمال لکھا ہوگا وہ نام آمال بندوں کے ہاتھوں پر رکھ دیا جائے گا تو ان میں سے کچھ لوگ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیں گے اور ان میں سے کچھ لوگ اسے اپنے بائیں ہاتھ میں لیں گے یعنی پس آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ انہوں نے دنیا میں جو برائیاں کی ان کے اپنے نام آمال میں لکھاوا دے کر خوف زدہ ہوں گے جو جرائم انہوں نے آگے بھیجے ہوں گے جو بھی کیا ہوگا ظلم کیا ہوگا شرک کیا ہوگا کفر کیا ہوگا انہیں اللہ کے عذاب کا بہت زیادہ ڈر ہوگا اور اللہ کی مخلوق کے درمیان پردہ چاک ہونے کا بھی بہت زیادہ خوف ہوگا وَيَقُولُونَا يَا وَيْلَتَنَا وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی ہائے ہماری حلاقت ہائے ہماری کمبختی يَا وَيْلَتَنَا وَيْل اے ہماری حلاقت اور الویل اور الویلہ کا مطلب ہے حلاقت اور ہر وہ شخص جو حلاقت میں پڑ جاتا ہے تو وہ حلاقت ہی کو پکارتا ہے اور اس پکارنے کا مطلب ہے کہ مخاطبین کو تنبی کی جارہی ہے مَا لِحَازَ الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُوا صَغِیرَتَوْا وَلَا قَبِیرَا یعنی مجرم جب اپنی نامائے زندگی مجرم جب اپنے نامائے آمال سے آگا ہوں گے اور جب اپنی برائیوں کو لکھا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے ہائے ہماری حسد اور ہائے ہماری تباہی اس نامائے آمال کو کیا ہے کہ اس نے ہماری نہ کسی کی چھوٹی گناہ کو چھوڑا نہ کسی بڑے گناہ کو بلکہ اس میں سب کچھ محفوظ اور شمار کر لیا گیا ہے آئے ہماری بربادی اس کتاب کو کیا ہے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی مگر اس نے اسے ضبط کر رکھا ہے اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے کیا مراد ہے عمر رضی اللہ عنہ نے عبی بن کاف سے کہا کہ آخرت اور قیابت کے بارے میں کوئی حدیث بتائیں تو انہوں نے بتایا کہ قیامت کے دن لوہے محفوظ اٹھائی جائے گی ہر کوئی اپنے عمال دیکھ رہا ہوگا پھر وہ صحیفے لائے جائیں گے جن میں بندوں کے عمال ہوں گے اور وہ عرش کے گب بکھر جائیں گے اور اس کے بارے میں فرمایا وَوَو دِعَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِنَ انسان کو اپنا عمال نامہ دیکھنا ہوگا اپنی خبیص عمال کو دیکھ کر اپنے آپ کو کوسے گا کہے گا کہ کتاب کو کیا ہو گیا یاد رکھیں ہمارے نامہ عمال میں دو طرح کی چیزیں ہیں دو طرح کے گناہ ہیں ایک کبیرہ اور سگیرہ کبیرہ گناہ اور سگیرہ گناہوں سے تو سگیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ اور سگیرہ گناہوں سے مراد کیا ہے ابن عباس اتنی اچھی مثال دے رہے ہیں دیکھیں ابن عباس مثال رضی اللہ عنہ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کبیرہ زور سے ہسنا اور سگیرہ مسکرانا یعنی فرق ہے دونوں میں ہسی کی قسمیں یہ گناہ نہیں ہیں لیکن وہ صرف ڈیفرینشیٹ کرنے کے لئے اس طرح ہم مثال دے رہے ہیں کہ ایک عمل بعض اوقات بہت سنگین ہوتا ہے اور بعض اوقات چھوٹا ورجن ہوتا ہے اور جو ہے سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ سگیرہ سے مراد چھوٹے گناہ میں ملوث ہونا چھونا اور بوسو کنار کرنا ہے اور کبیرہ سے مراد کبیرہ گناہ سے مراد زنا ہے خدیل بن عیاد کہتے ہیں کہ جب وہ یہ آیت پڑھتے تو کہتے ہیں ہائے افسوس لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبیرہ گناہوں سے پہلے سغیرہ گناہوں کے بارے میں چختے وے شکایت کریں گے کیونکہ ہم سغیرہ کو تو کچھ مانتے ہی نہیں نا ہم کہتے ہیں ہاں چھوٹے مٹے انسان ہر انسان چھوٹے مٹے گناہ ہیں پہنے ایک نماز سے دوسری نماز کے گناہ درمیان معاف ہو گئے تو وہ حیران ہوں گے کہ کبیرہ گناہ کا تو چھوٹے سب کو یقین ہے کہ چلے وہ تو گناہ ہیں اور سزا ہے لیکن وہ لوگ کہیں گے ہائے افسوس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبیرہ گناہوں سے پہلے سغیرہ گناہ کے بارے میں چختے وے شکایت کریں گے پھر اس میں یہاں پر لفظ آیا ہے آہساہ آہسا کا لفظ استعمال ہوا ہے چاہے اس کی زمان سے کچھ نکلا ہو یا اس کے ایکشن سے ہو آہساہ کا معنی ہے کہ اللہ نے شمار کر رکھا ہوگا اور احاطہ کر رکھا ہوگا اور اس کی وسط کی وجہ سے شمار کرنے کو فرشتوں کی بجائے کتاب کی طرف منصوب کیا گیا ہے امام کتبی کہتے ہیں کہ انسان کی ہر چیز اس کے ذمہ لکھ دی جاتی ہے یہاں تک کہ بیماری میں اس کا ہائے ہائے کرنا بھی لکھا جاتا ہے امام احمد اپنی بیماری میں ہائے ہائے کہہ رہے تھے پھر تاؤسن کی طرف سے ان کو یہ بات پہنچی کہ فرشتہ ہر بات لکھ لیتا ہے یہاں تک کہ جب انسان جو ہے جب ہائے ہائے کرتا ہے تو بیماری میں بیماری آ جائے اور وہ ہائے ہائے کرتا ہے تو پھر امام احمد کبھی بھی ہائے ہائے انہوں نے نہیں کیا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے اور قطادہ کہتے ہیں تو میری بہنوں بیماری میں پانی پی لیتی تو بیماری میں کبھی بھی ہائے ہائے نہ کہیں ذکر کریں وہ بھی لکھا جاتا ہے اللہ کا ذکر کہیں کریں الحمدللہ کہیں کیونکہ بیماری میں ہم کوئی مسئبت نہیں چاہتے نہ بیماری چاہتے لیکن کوئی مسئبت کوئی بیماری آ جائے تو ہائے ہائے کرنے کے ذکر الحمدللہ کہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اللہ آسانی پیدا کرے ٹھیک ہے اس میں بھی سبر کریں تو سواب ہے قطادہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو نام آئے آمان سے یہ شکایت ہوگی کہ اس نے ہر چیز کو ریکارڈ کر دیا ہے کوئی یہ شکایت نہیں کرے گا کہ اس پر ظلم ہوا نہ نیک لوگوں کے عجر میں کمی ہوگی نہ ہی گناہگاروں کے عذاب میں کمی ہوگی ذرہ برابر بھی ظلم اللہ تعالیٰ نہیں کرتے تو قطادہ نے فرمایا پس تم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو کیونکہ جب یہ کرنے والے کے خلاف جمع ہو جائیں گے تو اس کو تباہ کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم گتا اور اسی بات کو سورة نصاف 40 میں فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرے برابر ظلم نہیں کرتا اور اگر نیکی ہو تو اسے دونی کر دیتا ہے خاص اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے سورة الانبیاء وَنَدَوْ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَتِ وَلَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيَّ وَإِنْكَانَ مِسْقَالَ قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو پھر کسی پر کچھ ظلم بھی نہ کیا جائے گا اور اگر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے اور پھر اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا وَلَا يَزْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا نیکیا اور پھر نیکیا اور کیا ہوگا کہ مال تو نہیں لیا جائے گا مال تو ہوگا ہی نہیں نیکیا جو ہے آمال کے بجائے ایکسچینج ہوں گی جس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا اس کی نیکیا مظلم کو مل جائیں گی تو عبداللہ بن عونیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ قیامت کے دن بندوں کو اکھٹا کرے گا یا یہ فرمایا کہ لوگوں کو برہنا جسم بے خطنا بہمہ بے ذرو پر جمع فرمائے گا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا بہمہ کے کیا معنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاس کچھ نہ ہوگا سب خالیات جائیں گے پھر اللہ انہیں ایسی آواز میں پکارے گا اس کو دور والا اسی طرح سنے گا جس طرح کے قریب والا اسے سنے گا میں دیان ہوں زبردست اور خیر اور شر کا بدلہ دینے والا ہوں میں بادشاہ ہوں کسی جہنم والے کو حق نہیں کہ وہ جہنم میں داخل ہو اور اس کا کسی جنتی کے پاس حق ہو یہاں تک کہ اسے اسے بدلہ دلوا دوں اور کسی جنتی کو جنت میں داخل ہونے کا حق نہیں اور یہ کہ اس کا کسی جہنم کے پاس حق ہو یہاں تک کہ میں اسے اس کا بدلہ دوں اور بدلہ دلوا دوں اگرچہ وہ تماشا ہی ہو کسی نے تماشا مارا ہوگا اس کا بھی بدلہ ہوگا وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ کس طرح ہوگا جبکہ ہم برہنہ جسم بے خطنا اور بے ضرور پر آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں اور برائیوں کا معاملہ تبادلہ ہوگا یعنی مال تو نہیں ہوگا تو کیا ہوگا نیکیوں برائیوں کا تبادلہ ہوگا ایکشینج ہوگا نیکیہ دی جائیں گی تو نامہ آمال کیا ہے فرشتوں کے ذریعے بنی آدم کے تمام آمال لکھے جائیں گے بنی آدم کے خیر اور شر والے سب آمال لکھنے پر فرشتے مقرر کیے گئے ہیں آپ کو معلوم ہیں کہ قرامن کاتبین ان کو کہتے ہیں جو ہمارے رائٹ اور لیفٹ ہیں جو لکھتے رہتے ہیں پھر ہمیں سوط الخاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اِذْ يَدَدَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ اَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِي قَعِيدُ مَا يَلْفِذُوا مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَهِ رَقِيبٌ عَعْتِيدٌ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو کس اس کے دل میں وسوزہ گزرتا ہے ہم اسے بھی جانتے ہیں اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے جب اس کے ہر قول و فعل کو دو لینے والے فرشتے لیتے ہیں جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہیں یعنی قرامن کاتبین وہ کوئی بات انسان مو سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگران ہوتا ہے جو لکھ لیتے ہیں تو گویا زبان سے نکلنے والا ہر جملہ لکھا جاتا ہے ہر لفظ ہائے بھی کرتے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے زبان سے نکلنے والا ہر جملہ لکھا جاتا ہے وہ کوئی بھی بات نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگران ہوتا ہے وہ ہر وہ کام لکھ لیتا ہے جو خیر یا شر پر مبنی ہو یہاں تک کہ فرشتہ اس کی یہ بات بھی لکھ لیتا ہے کہ میں نے کھایا میں نے پیا میں گیا میں آیا میں نے دیکھا یہاں تک کہ جب جمعیرات کا دن آتا ہے پھر اس کے قول اور عمل پیش کی جاتے ہیں تو جس قول یا فعل میں بھلائی یا شر ہوتا ہے اس کو باقی رہنے دیا جاتا ہے اور باقی تمام چیزیں ختم کر دی جاتی ہے اور اللہ کے اس فرمان سے یہی مراد ہے سورت الرات 39 اللہ مٹا دیتا ہے جو چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے سورت الرات 39 نیکیوں اور برائیوں کے حساب کے لیے انسان کے دائیں اور بائیں جانب دو معزز فرشتے ہوتے ہیں مامر کہتے ہیں کہ حسن بسی نے تلاوت کی انی الیمینی و انی الشمالی قید جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہیں اے ابن آدم میں نے تمہارے لیے تمہارے صحیفے کو کھول دیا ہے اور تمہارے ساتھ دو معزز فرشتے مقرر کی ہیں ان میں سے ایک تمہارے دائیں طرف ہے اور ایک تمہارے بائیں طرف ہے تو جو تمہارے دائیں طرف ہے وہ تمہاری نیکیوں کو ریکارڈ کرتا ہے اور جو تمہارے ماہیں طرف ہے وہ تمہاری برائیوں کو ریکارڈ کرتا ہے پس جو چاہو عمل کو تھوڑا یا زیادہ یہاں تک کہ جب تم مر جاؤ گے تو تمہارے نامائے عمل کو لپیٹ دیا جائے گا پھر وہ تمہاری گردن میں تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن ایک ایسی کتاب کی صورت میں نکالا جائے گا جسے تم کھلاوا پاؤ گے اسی بات کو اشادہ باری تعالیٰ علیہ السلام فورٹین اقراہ کتاب کا کفا بی نفسی کل یوم علی کا حسیبہ اپنی کتاب پڑھ آج تو خود اپنے آپ پر بطور محاسب کافی ہے اللہ کی قسم اس ہستی نے تمہارے ساتھ انصاف ہی کیا ہے کہ اس نے خود ہی تمہیں تمہارا محاسب بنا دیا سبحان اللہ لکھنے والے فرشتوں کی صفات وہ کیا ہے وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ حالانکہ بلا شبا تم پر یقینا نگہبا مقرر ہے جو بہت عزت والے ہیں لکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر لکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے عز کرتے اے رب تیرا فلا بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اللہ باوجود اس کے کہ اسے خوب دیکھ رہا ہوتا ہے فرشتے سے فرماتا ہے کہ اگر اس کی نگرانی کرتے رہو اگر یہ گناہ کر بیٹھے تو صرف اتنا ہی لکھنا جتنا اس نے کیا اور اگر گناہ چھوڑ دے تو اس کے لئے نیکی لکھ دینا کیونکہ اس نے گناہ میری وجہ سے چھوڑا ہے سبحان اللہ بائیں فرشتے کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بائیں طرف والا فرشتہ چھ گڑیاں مسلمان گناہگار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے کتنی گڑیاں چھ گڑیاں جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے پھر اگر وہ شرمندہ ہو اور اللہ سے اس گناہ سے استغفار کرے تو وہ قلم رکھ دیتا ہے لکھتا نہیں ونہ ایک گناہ لکھ لیتا ہے تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ان کے عمالنا میں نہیں لکھے جائیں گے کیونکہ ان کو تو سمجھ ہی نہیں کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے نمبر ایک سوتے شخص سے حتیٰ کہ وہ جاک پڑے نمبر دو نابالک سے حتیٰ کہ وہ بالک ہو جائے نمبر تین اور مجنون پاگل سے حتیٰ کہ اسے اقل ہوش آ جائے نامہ اعمال لکھنے میں کیا حکمت ہے نامہ اعمال کیوں لکھے جاتے تاکہ وہ انسان ہر گواہ بن سکے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشک اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے بندوں یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لئے شمار کر رہا ہوں پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا تو جو آدمی بہتر بدلہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جو بہتر بدلہ نہ پائے تو اپنے نفس ہی کو ملامت کرے انسان کے لئے لکھا جانا اس لئے لکھا جاتا ہے کہ کل کو انسان نہ کہے کہ میں نے یہ کیا ہی نہیں آتا پروف کے لئے نا انسان تو پورا مکڑ جاتا ہے تو اللہ تعالی یہ پروف دیں گے اس لئے لکھا جا رہا ہے کتاب آمال نامہ بوک آف ڈیرز پیش کیا جائے گا ذرہ برابر خیر و شربی نام آمال میں محفوظ کر لیے جانا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرِيْرَهِ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّئِيْرَهِ سورة الزلزلہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا نیکیوں اور گناہوں کو لکھا جائے گا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے نیکیا اور برائیاں لکھی پھر ان کو بیان فرمایا پس جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اللہ نے اس کے لئے اپنے پاس ایک مکمل نیکی کا بدلہ لکھا اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ نے اس کے لئے اپنے پاس دس نیکیوں سے لے کر سات سو بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھا ہے سورة البخرا میں یہ آیت بھی ہے نا اور جس نے کسی برائی کا رائدہ کیا اللہ نے اس کے لئے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھی اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ نے اس کے لئے ایک برائی لکھی بیماری یا سفر کی وجہ سے کوئی کام نہ کر سکنے پر وہ کام لکھا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام عمل لکھ دی جاتے ہیں جو وہ حالت قیام اور زمانہ تندوستی میں کیا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان آدمی بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالی آمان لکھنے والے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ بندہ اپنی صحت مندی میں جو بہترین آمال کرتا تھا ان کے مطابق اس کا عجر و ثواب لکھتے جاؤ یہاں تک کہ میں اسے شفاہ اتا کر دوں تو بندہ مومن کے لئے بیماری ایک رحمت ہے تو اس کو بیماری میں صبر کرنے کا اور تکلیف اٹھانے کا عجر ملتا ہے ساتھ ساتھ نام آمال میں ان کیا بھی لکھی جاتی ہیں ہماری آج ہماری ایک بہن ہے جن کی سوجری بھی ہوئی ہے ہماری سائمہ بہن سائمہ اشرب بہن تو دیکھیں ان کو کتنا حوصلہ مل رہا ہوگا یہ ساری جو ہے جو ہے حدیث مبارکہ اور یہ اس ٹاپک سے اور ہم سب کو بھی جو جو بیمار ہیں تاجد کے لئے نیت کرنے کے باوجود نہ اٹھ سکتے ہیں اگر ہم تو اس پر بھی عجر لکھا جاتا ہے بس نیت ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھوں گا پھر اس پر نین کا غلبہ ایسا ہوا کہ سوتے سوتے صبح ہو گئی تو اس کو اس کی نیت کے مطابق عجر دیا جائے گا اور اس کی نین اس کے رب کی جانب سے اس پر صدقہ ہوگی اسی طرح میری بہنوں نیت پر بھی عجر ملتا ہے تو میں اور آپ انشاءاللہ نیت کر کے سوئیں گے انشاءاللہ کہ نیت ضرور کریں گے دل میں باقیدہ نیت کے کوئی الفاظ نہیں ہے ہمیں دل میں نیت کر لیں گے کہ میں تحجد ضرور پڑھوں گی عذر کی وجہ سے عذر کی وجہ سے نیک کام نہ کر سکنے پر عجر لکھا جانا وَلَا يَتُوْنَا ارشادِ باری طالعہ وَلَا يَتُوْنَا مَوْتِعن وَلَا يَنَا لَوْنَا مِنْ عَدُوِنَا اِلَّا قُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ اِنَّ اللَّهَ لَا يُعْدِعُ عَجْل مُحْسِنِين طوبہ سورة طوبہ اور نہ کسی ایسی جگہ پر قدم رکھتے ہیں جو کافروں کو غصہ دلائے اور نہ کسی دشمن سے کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں مگر اس کے بدلے ان کے لئے ایک نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا عجل ضائع نہیں کرتا تو دراصل یہ آیت جنگ تبوک میں صحابہ جو سواری نہ ہونے کی وجہ سے جنگ میں نہ جا سکے ان کے لئے یہ نازل ہوئی تھی جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جہاں جہاں بھی لشکر جا رہا ہے ان کے عجر لکھے جا رہے ہیں حالانکہ جنگ پر نہیں گئے تھے کیونکہ ان کا ارادہ سچا تھا کہ جنگ میں جائیں گے لیکن سواری نہیں تھی اونٹ گھوڑے نہیں تھے کہ وہ سفر کرتے تو دیکھیں نیت کی وجہ سے ان کو جنگ میں شہید ہونے والوں کا عجل ملا سبحان اللہ تو نیت کر لیا کریں انشاءاللہ اچھی نیت ہے مسجد کی طرف جانے والے قدم بھی لکھے جاتے ہیں بنو سلمہ کے لوگ مدینہ کے کونے میں مسجد سے دور رہتے تھے انہوں نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا کہ ہم دور رہتے ہیں تو مسجد نبی کے قریب آ جائیں تو یہ آیت نازل ہوئی بے شک ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو ہر ہم لکھ رہے جو انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے آثارات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے نشان قدم لکھے جا رہے ہیں کہ تم دور سے مسجد نبی جیتنے قدم چل کے آ رہے ہو وہ تمہارے قدم لکھے جا رہے ہیں تو اس لئے وہیں رہو اور جو ہے کیا کرو سواب اور عجر زیادہ حاصل کرو مردی رنبی سے دور جا گھر ہے وہیں رہو تواف میں قدم اٹھائے گئے قدم بھی لکھے جاتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار موقع دے کہ ہم بار بار عمرے اور حج کریں انشاءاللہ آمین یا رب العالمین رسول اللہ اور رسول کی زیارت بھی کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گن کر تواف کے ساتھ چکر لگائے اور دو رکعت نماز پڑھے تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے اور جو شخص ایک قدم بھی اٹھاتا یا رکھتا ہے اس پر اس کے لئے دس نکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس سے دس گناہ مٹائے جاتے ہیں اور اس سے دس درجات بلند کیے جاتے ہیں سبحان اللہ حاجی کی سواری کے قدم بھی لکھے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھر سے بیت الحرام یعنی کہ مزید حرام کھانے کعبہ کے ارادے سے نکلتے ہو تو تمہاری اوٹنی کوئی قدم نہیں رکھتی اور نہ اسے اٹھاتی ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تمہارے لئے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور تم سے ایک گناہ مٹا دیتا ہے سلام اور اس کا جواب دینا بھی لکھا جاتا ہے ساحل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے السلام علیکم کہا اس کے لئے دس نے کیا لکھی جائیں گی اور جس نے السلام علیکم ورحمت اللہ کہا اس کے لئے بیس نے کیا لکھی جائیں گی اور جس نے سلام کے جواب میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہا اس کے لئے تیس نے کیا لکھی جائیں گی اس لئے میں اور آپ کوشش کریں گے کہ پورا جواب دیں اور پورا سلام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تذبیعات کا کہنا بھی لکھا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے چار کلمات چنے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لئے بیس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کی بیس برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور جس نے اللہ اکبر کہا اس کے لئے بھی اسی طرح اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لئے بھی اسی طرح ہے تو جو ہے سیدنا ابو سید خدریر علیہ ورحمت اللہ سیدنا ابو رحمت اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صرف نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے چار کلمات پسند کیے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر جس نے سبحان اللہ کا اس کے لئے بیس نیکیاں لکھی جائیں گی اور بیس برائیاں معاف کر دی جائیں گی جس نے اللہ اکبر کا اس کے لئے بھی اتنا سواب ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کا اس کے لئے بھی اتنا ہی عجر و سواب ہوگا اور جس نے اپنے دل سے الحمدللہ رب العالمین کا اس کے لئے تیس نیکیاں لکھی جائیں گی اور تیس برائیاں معاف کر دی جائیں گی سبحان اللہ گھر والوں پر خرچ اور مریض کی عیدت کرنا بھی لکھا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی زائد چیز خرچ کر دے تو اس کا ثواب سات سو گناہ ہوگا اور اگر ضرورت کی چیز خرچ کریں گے تو پھر کتنا ہوگا یعنی زائد چیز پر سات سو گناہ ہے تو ہماری ضرورت کی چیز میں سے ہم کسی کو دے دیں تو پھر کتنا زیادہ ثواب گا اور جو اپنی ذات پر اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے یا کسی بیمار کی عیادت کرے یا کسی تکلیف دے چیز کو راستے سے ہٹا دے تو ہر نیکی کا بدلہ اس کی مثل دس نیکیاں ہوں گی دیکھیں بیمار کی عیادت کو جانے کا بھی کتنا ثواب ہے کہ اس حدیث میں بتایا گیا کہ بیمار کی عیادت کرے یا کسی تکلیف دے چیز کو راستے سے ہٹا دے تو ہر نیکی کا بدلہ اس کی مثل دس نیکیاں ہوں گی اور بیمار کی جب عیادت کو جاتے ہیں تو ستر ہزار فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو دیکھیں عیادت کرنے کا بھی کتنا سواب ہے نا کہ ستر ہزار فرشتے عیادت کو جانے والا کی مغفرت دعا کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ عجر ہی عجر ہیں کتنے عجر ہیں اللہ تعالی ہماری عمریں چھوٹی ہیں تو ہمارے لئے عجر بہت ہے اللہ تعالی کتنے مہربان ہیں ہم پہ سبحان اللہ جانور کی خوراک کے دانے کے بدلے نیکی بھی لکھی جاتی ہے جیسے پرندے ہو کوئی جانور ہو کوئی بھی ہم پالتے ہیں اپنے پاس تو جو چارہ ان کو کھلاتے ہیں جو بھی ان کو خوراک دیتے ہیں تو ہر دانے کے بدلے نیکی لکھی جاتی رو بن زمبا کہتے ہیں کہ ایک مطابع وہ تمیم داری رضی اللہ عنہ سے ملاقات کیلئے گئے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ وہ خود اپنے گھوڑے کے لئے جو کے دانے صاف کر رہے ہیں حالکہ ان کے اہل و خانہ وہیں پڑھتے تو رو ان سے کہنے لگے کہ کیا ان میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا یعنی آپ کے گھر والے نہیں کر سکتے تو تمیم داری نے کہا کیوں نہیں لیکن بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مسلمان اپنے گھوڑے کے لئے جو کے دانے صاف کرے پھر اسے وہ کھلا دے تو اس لئے ہر دانے کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اس لئے میں یہ کام خود کروں دیکھیں نیکی حاصل کرنے کے لئے کتنے حریص ہوتے تھے نا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں رکھے گئے جانوروں کے آثار لکھے جاتے ہیں جو شخص نیکی کے لئے جو شخص نیکی کے لئے جانور رکھتا ہے تو اس کو عجر ملتا ہے پہلے زمانے میں جانور ہوتے سواریاں ہوتی تھی جیسے گھوڑے اور آج کل گاڑیاں ہیں تو اسی طرح جو شخص نیکی کے کاموں کے لئے سواری رکھتا ہے تو اسی طرح کا عجر ملتا ہے اگر ہمارے پرس گاڑیاں ہیں تو اس کو بھی نیکی کے دے کریں کسی کو کسی درس میں چھوڑنا مزیر میں چھوڑنا کسی بھی نیکی کے کام میں تو کسی کے بیمار کی خدمت کو چلے جانا کسی کو کسی یتیم بیوہ کسی کے بھی کام آ جانا اپنی گاڑی سے اپنی سواری سے تو اسی طرح کا عجر ملتا ہے اور ان کی سواریاں جانور ہوتے تھے تو عجر ملتا تھا لوگوں کو معاف کرنا لکھا جانا وہ بھی لکھا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے آدمیوں میں سے ایک آدمی کا حساب لیا گیا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی مگر یہ کہ وہ لوگوں سے لیندین کیا کرتا تھا وہ مالدار آدمی تھا اپنے غلاموں کو حکم دیتا تھا کہ وہ تندس سے درگزر کرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کی بات ہم اس بات کے اس سے زیادہ حقدار ہے کہ تم بھی اس سے درگزر کرو یعنی کہ کسی جیسے قرض معاف کر دینا پورا قرض معاف کر دینا اگر بہت پیسے والے کسی کا قرض زیادہ کر دینا کسی کو ادائیگے میں آسانی پیدا کرنا کہ بھئی تھوڑا تھوڑا کر کے دے دو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کے اس سے زیادہ حقدار ہے کہ تم بھی اس سے درگزر کرو پریشتوں سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم بھی اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو اس آدمی کے ساتھ کیونکہ وہ لوگوں کو معاف کرتا تھا لوگوں کی تکلیف پریشانی دور کرنا وہ بھی لکھا جاتا ہے رسول اللہ سے اس نے فرمایا مسلمان جو اسے مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے ظالموں کے سپر کرتا ہے جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت اوائی فرماتا ہے جو کسی مسلمان سے اس کی ایک تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور کرتا ہے جو شخص ایسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کسی کا عیب ظاہر نہ کرے کسی کی جو ہے کوئی غیبت نہ کرے کسی انسان کی غیبت نہ کرے عیب جوئی نہ کرے دوسروں کی برائیہ ظاہر نہ کرے تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری پردہ پوشی کریں گے انشاءاللہ راستے سے تکلیف دے چیز ہٹانا بھی لکھا جاتا ہے جیسے کوئی راستے میں فرنیچر ہو کوئی لکڑی ہو کوئی جس میں کیل ہو کوئی کیلے کا چھلکا ہو اکثر سننے میں آتا ہے کہ کیلے کے چھلکے سے کوئی فیصلہ گراو پتہ چلا کہ وہ ہبون ٹوٹ گئی اور بہت نقصانوں تہدیاں ٹوٹ جاتی نا لوگوں کی تو اس کا بھی بڑا عجر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دے چیز ہٹائی اللہ اس کے لئے ایک نیکی لکھے گا جس کے لئے اللہ نیکی لکھ دیتا ہے اس سے اس کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی لکھے جاتے ہیں اس طرح جس طرح نیکیاں لکھی جاتی ہیں گناہ بھی لکھے جاتے ہیں تو اس سے بھی ڈھننا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ معمولی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ اللہ عزوجل کے حیران کی تفتیش بھی ہو سکتی ہے آنکھ کی خیانت آنکھ کی خیانت لکھی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ سے کہ اے علی نام حرم عورتوں پر ایک مرتبہ نظر پڑ جانے کے بعد دوبارہ نظر مت ڈالا کرو کیونکہ پہلی نظر تمہیں معاف ہے لیکن دوسری نظر معاف نہیں ہے اور یہ غزے بسر کی آیت بھی ہے آپ کو پتا ہے نا اور یہ آنکھ کی خیانت کی حدیث بھی آگئے رازوں اور سرگوشیوں کو بھی لکھا جاتا ہے یعنی جو چھکے چھکے جو باتیں ہم کرتے ہیں وہ بھی فرشتے سنتے ہیں اور لکھتے ہیں اس کو لکھتے ہیں سورت الزخرف میں رشاد باری طالع ہے یا وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شب ہم ان کا راز اور ان کی سرگوشی نہیں سنتے کیوں نہیں بلا کیوں نہیں اور ہمارے بھیجے وے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں بھیجے وے ہیں یعنی فرشتے معمولی خیانتیں بھی لکھی جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالِ غنیمت میں سے ایک جانور کی پشانی کے بال پکڑتے اور فرماتے اس میں سے میرا بھی وہی حصہ ہے جو تم میں سے کسی کا ہے سوائے خمس کے اور وہ بھی تم پر ہی لوٹا دیا جاتا ہے لہٰذا دھاگا اور سوئی یا اس سے بھی کم درجے کی چیز ہو تو وہ واپس کر دو دیکھیں دھاگا سوئی کی کیا حقیقت ہے وہ بھی خیانت ہے وہ بھی لکھی جاتی اور خیانت سے بچو کیونکہ وہ خیامت کے دن خائن کے لئے بائی سے آر اور ندامت ہوگی استغفراللہ مزید میں گندگی پھیلانا بھی لکھا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے عمال مجھ پر پیش کے گئے تو میں نے ان کے برے عمال میں مزید میں تھوکنا اور اس کا دفن نہ کرنا پایا تو مزید میں تھوکنا یا ہم دیکھتے ہیں کہ مزید میں گندگی بہت پھیلتی ہے خاص طور پر تراویح میں تراویح میں جب رمضان ہوتا ہے تو بچے کو لے کے آتی ہیں ٹھیک ہے لائیں وہ جو بھی لاتی ہیں چیپس لاتی ہیں چیزکل لاتی ہیں جو بھی بچوں کے لئے چیزیں لاتی ہیں کیونکہ وہ چھوٹے ماسوں بچے تاکہ ان کو وہ نماز پڑھنے دے لیکن وہ پھر وہیں پہ جو ہے سارا اس کا گاربیت چھوڑ کے چلی جاتی پانی کی بوٹلز آدھی آدھی پی کے چھوڑ کے چلے جاتے تو کیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم ایزین ان ان نعیم دو نمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اس دن تو اس طرح گندگی نہیں پہنانا چاہیے مسجد میں غلازت پھیلانا بھی لکھا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے قبلہ رکھ تھوک دیا وہ قیامت کے دنی سال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پشانی پر ہوگا اسی طرح قبلہ رکھ تھوک رہا بھی چاہیے مسجد میں یا کسی جگہ بھی تنہائی میں کیے گئے حرام کام بھی لکھے جاتے ہیں کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے بڑے اچھے بنتے ہیں اور جو ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ تنہائی میں جب کوئی نہیں ہوتا تو وہ حرام کام بھی کر لیتے ہیں تو تنہائی میں بھی حرام کام لکھے جاتے ہیں تو ہمارا ایک مومن کا ایک سٹوڈنٹ آف قرآن کا ایک مسلم کا جو خلوت جلوت دونوں ایک ہی ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے بھی اکیلے میں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بھی ہے یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے تو بڑا متقیم پاراسا بن رہا ہے یا بن رہی ہے اور اکیلے میں تو وہ بات بھی کسی سے ٹھیک سے گھر والوں سے نہیں ہو رہی ہے اور جو ہے اکیلے میں حدے پار کر لے یا حرام کر لے قیامت کے دن نامہ عامال پیش کیے جانے کا منظر ایسا ہوگا کہ لوگوں کا خبر سے اٹھ کر حشر کے میدان میں پہنچنا اس طرح ہو گیا جس کو شادہ باری تعلیٰ ہے سورة یاسین 51 وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَإِزَاہُمْ مِنَ الْأَجْدَاسِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ جب سور پھوکا جائے گا تو وہ فوراً اپنی خبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑھیں گے سب مخلوق کا ایک کھٹا ہونا کسی فرد کا بھی باقی نہ رہنا کوئی باقی نہیں رہے گا سورة القاف 47 وَيُوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَ الْأَرْدَ بَارِزَتُمْ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ بِنُمْ آَحَدَا اور جس دن ہم پہاڑ کو چلائیں گے اور آپ زمین کو بلکل چٹیل اور ہموار دیکھیں گے اور ہم لوگوں کو جمع کریں گے تو ان میں سے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے سب جمع ہو کوئی نہیں بچے گا حشر کے میدان میں دھوہوں کے ہاتھوں میں نام آیا مال دیا جائے گا جب بندوں کو قبر سے اٹھا کر میدان حشر میں کھڑا کیا جائے گا اور جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ محشر میں ننگے پاؤں ننگے جسم بے خطنا کھڑے ہوں گے اور جب حساب کا وقت آئے گا اور جن سے اللہ حساب لینا چاہے گا تو اللہ ان کے نام آیا مال کو لانے کا حکم دے گا جس کو معزز لکھنے والوں نے کرامن کاتبین لوگوں نے لکھا ہوگا لوگوں کے آمال کو ذکر کر کے لکھا ہوا ہوگا تو ان نام آیا مال کو لے آئیں گے پھر کچھ لوگوں کو دائیں ہاتھ میں نام آیا مال دیا جائے گا تو یہ خوش نصیب لوگ ہوں گے اور کچھ کو ان کا نام آیا مال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا ان کی پشک پیشے سے دیا جائے گا تو یہ بدبخت لوگ ہوں گے تو اللہ تعالی ہمیں دائیں ہاتھ میں عمال نامے دے خوش خسمت بنائیں آمین پس اس موقع پر ہر انسان اپنا نام آماد پڑھ لے گا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں پھر فیصلوں کے انتظار ہوگا فیصلوں کے انتظار میں لوگوں کی آنکھیں پھٹ جائیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا اللہ اگلوں اور پچھلوں کو کھڑے ہونے کی حالت میں ایک مقررہ دن کے لئے جمع کرے گا جس کا ایک دن چالیس سال کا ہوگا ان کی آنکھیں پھٹی بھی ہوں گی چالیس سال کا ایک دن ہوگا دیکھیں اور اوپر کو اٹھی بھی ہوں گی آنکھیں پھٹی بھی ہوں گی اوپر کو اٹھی بھی ہوں گی اور وہ مقدموں کے فیصلوں کا انتظار کر رہے ہوں گے اللہ ہم سب پر رحم کرمائے کتنا مشکل وقت ہوگا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا اَمَّا يَعْمَلُ الدَّوَالِمُونَ بسر کی جمع یعنی آنکھ تشخصو جھکیوی ہوں گی اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظلم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے جانتے دیکھتے غافل نہیں وہ تو ان لوگوں کو اس دن کے لئے مولد دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی استغفر اللہ حشر کا دن بہت لمبا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت یوم یقوم الناس لرب العالمین تلاوت کی اور فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تمہارے پچاس ہزار سال کے لئے اس طرح اکھٹا کرے گا جس طرح تیر کو کمان میں ڈالا جاتا ہے اور پھر اللہ تمہاری طرف اتنا عرصہ نظر بھی نہیں کرے گا یعنی خیامت کا حشر کا روز ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا حشر میں گرمی بھی بہت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیامت کے دن سورج مخلوق سے اس قدر قریب ہو جائے گا یہاں تک کہ اسے ایک میل کے فاصلے پر ہو جائے گا سلیم بن عامر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میل سے کیا مراد ہے زمین کی مسافت یا وہ سلائی جس سے آنکھ میں سلمہ ڈالا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنے اپنے آمال کے مطابق پسینے میں غرق ہوں گے اور ان میں سے کوئی اپنے دونوں ٹخنوں تک کوئی اپنے دونوں گھٹنوں تک کوئی اپنے دونوں کولوں تک حفظ تک کوئی ایسا ہوگا جسے پسینے نے لگام ڈال رکھی ہوگی اور ایسا پر فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے موں کی طرف اشارہ کیا حساب کرا کتاب شروع کرنے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی کیونکہ آپ شفاعتِ قبرا کے مالک ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیامت کا دن لوگوں کو بہت لمبا محسوس ہوگا یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ آؤ آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں وہ اب البشر ہیں کہ وہ اپنے رب عز و جل کے سامنے ہماری سفارش کر دیں تاکہ وہ ہمارے دنمیان فیصلہ شروع کر دے چنانچہ سب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے میں اس کام کا اہل نہیں ہوں مجھے میری ایک خطا کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ درک کا پھل نہ کھانا اور وہ شیطان نے بہکا دیا تھا اور وہ پھل کھلوا دیا تو آج تو مجھے صرف اپنی فکر ہے البتہ تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ جو تمام انبیاء کی بنیاد ہیں چنانچہ وہ سب نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ بھی یہی کہیں گے میں اس کا اہل نہیں البتہ تم خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ تو ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ میں اس کام کا اہل نہیں ہوں بلاخر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ مجھ سے کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ السلام ہمارے لئے اپنے رب سے سفارش کر دیں کہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے پس میں اللہ کے لئے سجدہ کرتا ہوا گر پڑوں گا اور اس کی ایسی حمد بیان کروں گا جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی اور نہ ہی اس کی ایسی ہم میرے بات کوئی بیان کرے گا سبحان اللہ اور آپ سے سب نئے تو یہ دعا بھی ہر پیغمبر نے دنیا میں ایک دعا مانگی سب کی دعا قبول ہوئی آپ سے سب نئے یہ دعا بھی اپنی امت کی شفاعت کے لئے بچا لیے اپنی امت کے لئے جنت میں بے جانے کے لئے کتنے حریص ہیں پھر کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ السلام اپنا سر اٹھائیے مانگئے آپ کو دیا جائے گا کہیے سنا جائے گا اور سفارش کیجئے سفارش قبول کی جائے گی سبحان اللہ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کی سفارش قیامت کے دن آپ شفاعتِ قبرا کے مالک ہے آپ ہماری شفاعت کروائیں گے انشاءاللہ ہر امت کو اس کے نام آیا عمال کی طرف بلایا جائے گا سورة الجاسیہ وَتَرَا كُلُّ امَّتِن جَاسِيَةً اور آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بلگری بھی دیکھو گے اور ہر امت اپنے عمال نامے کی طرف بلائی جائے گی آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے یہ ہماری کتاب ہے جو تم پر حق کے ساتھ بولتی ہے بے شخص ہم لکھواتے جاتے تھے جو تم عمل کرتے تھے فرشتیں ہر چیز لکھ رہے ہیں دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں نام آیا عمال پکڑایا جائے گا فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِينِي فَسَوْفَ اَيُّهَا سَبُ حَسِّسَابَ يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَا كِتَابَهُ وَرَاءَ زَحْرِهِ فَسَوْفَ يَدُو ثَبُورًا وَسَوْفَ يَدُو طُبُورًا وَيَسْلَىٰ سَعِيرًا انشقہ پس لیکن وہ شخص جسے اس کا عمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا سو ان قریب اس سے حساب لیا جائے گا نہایت آسان حساب اور وہ اپنی گھر والوں کی طرف خوش خوش واپس آئے گا لیکن وہ شخص جس کا عمال نامہ اس کی پیٹ کے پیچھے دیا گیا وہ ان قریب بڑی ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی بھی آق میں داخل ہوگا تو وہ خوش حسمت ہوں گے جس کا سیدھے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیجئے بائیں ہاتھ میں نامہ عمال ملنے والے ملنے والے فامامن یوتیا کتابہو بیمینی فا یقولو اہا امکرو کتابیا سو جسے اس کا عمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کہے گا لو پکڑو میرا عمال نامہ پڑو انی زننتو انی ملاقن حسابیا یقیناً میں نے سمجھ لیا تھا کہ بے شک میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں فہوا فی ایشت روادیا سبحان اللہ فی جنت آلیا پس وہ ایک خوش والی زندگی میں ہوگا ایک بلند جنت میں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ہم جلنا ملنے اللہ ہم انہوں میں سے بنا لیجئے سورة الحقہ بائے ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے والوں کی حسرت وَأَمَّا مَنْ اُوتِيَا كِتَابُ بِشِمَالِي فَيُقُولُوا يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوتَا كِتَابِيَا اور لیکن جسے اس کا عمال نامہ اس کے بائے ہاتھ پہ لیفٹ ہینڈ میں دیا گیا وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا عمال نامہ نہ دیا جاتا وَلَمْ اَدْرِي مَا حِسَابِيَا اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے یا لَيْتَهَا كَانَةِ الْقَادِيَا اے کاش کہ وہ موت کام تمام کر دینے والی ہوتی میرا حساب نہ ہوتا مَا اَغْنَا أَنِّي مَالِيَا میرا مال کسی کام نہ آیا حلقہ انی سلطانیا میری حکومت مجھ سے برباد ہو گئی میرے کچھ کام کچھ نہ آیا میری حکومت میرا عمال حق کے فیصلے کے لیے نہ ہمیں عمال سامنا رکھے جائے سامنے رکھا جائے گا اور انبیاء کو گواہ بنایا جائے گا سورة العیسی وَكُلَّا إِنسَانٍ أَرْزَمْنَاهُ تَعِرَهُ فِي أُنُوكِهِ وَنُخْرِجُوا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ہم نے ہر انسان کا نصیب اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے اور قیامت کے دن ہم اس کے لئے کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلی بھی پائے گا اپنی کتاب پر آج تو خود اپنے آپ پر بطور حساب محاسب کافی اقرآ کتاب اپنی کتاب پر آج تو خود اپنے آپ پر بطور محاسب کافی ہے ہر انسان اپنا حساب خود کرے گا کہ وہ کیا کرتا رہا ہے تمام آمال سامنے حاضر کیا جائیں گے جس دن ہر شخص حاضر کیا ہوا پائے گا جو اس نے نیکی میں سے کیا اور وہ بھی جو اس نے برائی میں سے کیا چاہے گا کاش اس کے درمیان اور اس کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا اس کے آمال نامیں اس کے درمیان فاصلہ ہوتا انسان کو اس کے اگلے پچھلے تمام آمال بتا دیے جائیں گے اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے اگرچہ وہ اپنے بہانے پیش کرے کتنے بھی بہانے پیش کرے کچھ نہیں ہوگا انسان کا اپنی کتاب پڑھنا پوشیدہ باتیں ظاہر ہو جائیں گے اس دن تم پیش کیے جاؤ گے تمہاری کوئی چھپیوی بات چھپی نہیں رہ گی سینوں کے بھید بھی کھل جائیں گے آدیات اور جو کچھ سینوں میں ظاہر کر دیا جائے گا بے شک ان کا رب اس دن ان کے متعلق یقیناً خوب خبر رکھنے والا ہے ہر شخص کا فردن فردن اللہ کے سامنے پیش ہونا نام آمار کی جانچ پڑھتا لوگی موہ پر مہور لگ جائے گی اور آزا گوائی دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہوگے تو تمہارے موہ پر مہور لگا دی جائے گی اور تم میں سے کسی ایک کی سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ ران اور ہتیلی ہوگی اور یہ جو ہے یہ زبان یہ موہ کے اندر ہے یہ گوشت کا ٹکڑا کیسی کیسی باتیں کرتا ہے غیبتیں سلینڈر لوگوں کو دنوں کو خراب کرنا لوگوں کے موٹ خراب کیسی کیسی باتیں کرتی رہتی ہے زبان نیتوں سے حساب کا آغاز ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن سب سے پہلا شخص جس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا وہ ہوگا جس سے شہید کر دیا گیا اسے پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی عطا کر دانعمت کی پہشان کرائے گا تو اسے پہشان لے گا وہ پوچھے گا تو نے ان نیتوں کو پا کر کیا کیا وہ کہے گا میں نے اللہ تیرے راستے میں لڑائی کی یہاں تک کہ مجھے شہید کر دیا گیا تو فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا تم اس لئے لڑے تھے کہ تمہیں بہدر کہا جائے تو دنیا میں کہہ دیا گیا پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اس کو موکے بل گسیٹا جائے گا یہاں تک کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا دیکھیں نیت ہونی چاہیے شہید بھی جاننے میں جائے گا کیونکہ وہ مشہور ہونا چاہتا تھا دنیا میں مشہور ہو گیا وہ شخص جس نے علم حاصل کیا اس کی تعلیم دی اور قرآن کی قرآن کو کی تو اسے پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے تو اسے اپنی نعمتوں کی پہشان کرائے گا تو وہ اسے پہشان لے گا اور فرمائے گا اللہ تعالیٰ تُو نے نعمتوں کو پا کر کیا کیا وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا اسے سکھایا اور تیری خاتے قرآن کی قرآن کی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تُو نے جھوٹ بولا تو انہیں علم اس لئے سکھا تھا کہ تجھے عالم کہا جائے اور تو انہیں قرآن اس لئے پڑھا تھا کہ تجھے کاری کہا جائے سو وہ دنیا میں کہہ دیا گیا پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اسے مو کے بل گسیٹا جائے گا یہاں تک کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا استغفراللہ وہ شخص جس کو اللہ نے وسط دی ہر طرح کا مال عطا کیا اسے لائے جائے گا وہ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا تو اسے پہچان لے گا وہ فرمائے گا تم نے ان نعمتوں کا کیا کیا وہ کہہ گا میں نے کوئی ایسی راہ نہیں چھوڑی جس میں میں مال خرچ کرتا جس میں میں مال خرچ کرنا تجھے پسند نہ ہو اللہ جہاں جہاں تجھے پسند تھا میں نے مال خرچ کیا مگر میں نے تیرے لئے وہاں خرچ کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے جھوٹ بولا تم نے سب اس لے کیا تھا کہ کہا جائے کہ وہ سخی ہے سو ایسا ہی کہا گیا تجھے دنیا میں سخی کا گیا پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اسے مو کے بل گسیتا جائے گا پھر آگ میں ڈال دیا جائے گا استغفراللہ اللہ تعالیٰ ایسی نیتوں سے ہمیں بچائے گا حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا مومن کے گناہوں کو پیش کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو قیامت کے دن لائے جائے گا کہا جائے گا کہ اس پر اس کے سغیرہ گناہ پیش کرو سو وہ اس پر پیش کی جائیں گے اس کے قبیرہ گناہ کو اسے پوشیدہ رکھا جائے گا اور اس سے پوچھے جب پوچھائے جائے گا کیا تُو نے فلا فلا دن فلا فلا گناہ کیا تھا وہ اقرار کرے گا اور انکار نہیں کرے گا لیکن اپنے قبیرہ گناہ کی پیشی سے ڈر رہا ہوگا کہا جائے گا اس کے ہر گناہ کے عوض اس کو نیکی عطا کر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ کر یہ دیکھ کر وہ بندہ کہے گا میرے تو کچھ اور گناہ بھی تھے وہ مجھے یہاں نظر نہیں آ رہے ہیں مومن کا اس طرح حال ہوگا اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنا دے اللہ ہمیں پردہ ڈال دے ہمارے گناہ کفار اور منافقین کی اعلانیہ تظلیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفار اور منافقین کو علل اعلان لوگوں کے سامنے بلایا جائے گا کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا اللہ تعالیٰ کا باریک بینی سے حساب لینا اللہ تعالیٰ بہت باریک بینی سے حساب لیں گے حقداروں کے حقوق کے لئے بار بار پیشی ہوگی ظلم کی وجہ سے قیامت کے دن نیکیاں مٹ جائیں گی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان سرزمین عرب پر بتوں کی عبادت سے مایوس ہو چکا ہے لیکن وہ اور وہ معمولی برائیاں خیامت کے دن ہلاک کر دینے والی ہوں گی اپنی طاقت کے مطابق ظلم سے بچو کیونکہ بندہ خیامت کے دن لیکیاں لے کر آئے گا اور وہ خیال کرے گا کہ وہ نیکیاں نجات دلا دیں گی اور دوسرا بندہ مسلسل کہہ رہا ہوگا کہ اے رب تیرے بندے نے مجھ پر ظلم کیا تو اللہ فرمائے گا کہ اس کی نیکیوں میں سے مٹا دو اور وہ اسی طرح ہوتا رہے گا یہاں تک کہ گناہ کی وجہ سے اس کی ایک نیکی بھی باقی نہیں رہے گی اور اس کی مثال مسافروں کی ہے کہ وہ جنگل میں اتر پڑے اور ان کے پاس اندھن لکڑی وغیرہ نہ ہو پھر لوگ لکڑی جمع کرنے کے لئے منتشیر ہو جائیں تو وہ نہیں ٹھہرے کہ لکڑیاں جمع کرتے رہیں پھر انہوں نے آگ بھڑکائی اور جو وہ پکانا چاہتے تھے وہ پکایا اسی طرح گناہوں کا معاملہ ہے اس لئے اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا ضروری ہے کہ ایک تقوی والی زندگی گزارنا چاہیے ایک موتات زندگی ہمیں گزارنی چاہیے بہت موتات ہو کر ہر قدم جو ہے پھونک پھونک کے چلنا چاہیے صدات مستقیم پہ قیامت کے دن ظالم سے مظلوم کا قصاص دلائے جائے گا مفلس شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ آدمی ہوگا جو نماز روزے زکاة وغیرہ سب کچھ لے کر آئے گا لیکن اس آدمی نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی اور کسی پر تعمت لگائی ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا کسی کو مارا ہوگا تو ان سب لوگوں کو اس آدمی کی نیکیہ دے دی جائیں گی اور اگر اس کی نیکیہ ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ہی ختم ہو گئی تو ان لوگوں کے گناہ اس آدمی پر ڈال دی جائیں گے پھر اس آدمی کو آگ میں ڈال دیا جائے گا آمال کا آمال نامیں تولے جائیں گے یعنی پیشی ہونے کے بعد عبداللہ بن خیز کہتے ہیں کہ لوگوں کو قیامت کے دن تین مرتبہ پیش کیا جائے گا پہلی دو مرتبہ پیش ہونے میں بحث و مباعثہ ہوگا عذر پیش کیے جائیں گے اور جہاں تک تیسری مرتبہ کا پیش ہونا آئے تو اس وقت لوگوں کے ہاتھوں میں نامائے آمال پہنچ جائیں گے تو کچھ لوگ اپنا نامائے آمال دائیں ہاتھ میں لیں گے اور کچھ لوگ باہیں ہاتھ میں لیں گے انصاف کے ترازو رکھ دیے جائیں گے میزان کی وسط اور بڑائی قیامت کے دن بڑے بڑے ترازو رکھے جائیں گے ان میں زمین و آسمان کا وزن بھی کیا جا سکے گا اتنے بڑے ترازو ہوں گے کہ زمین و آسمان اس میں تولے جائیں گے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ہماری سوچ بھی ہوا نہیں پہنچ سکتے ہیں ہر اللہ تعالیٰ کی ایسی جو ہے کیریشن ہے ایسی تخلیق ہے ہر چھوٹی بڑی بات کا وزن کیا جائے گا بندوں کو بھی تولہ جائے گا اس کے لئے ایک حدیث مبارکہ ہے جہاں سے ہمیں دلیل ملتی ہے اللہ کے نیک بندوں کا وزن ہوگا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ پیلو کی مسواق چن رہے تھے ان کی پنبیاں پتلی تھی جب ہوا چلتی تو وہ لڑکڑانے لگتے تھے لوگ یہ دیکھ کر ہسنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیوں ہس رہے ہو لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود ان کی پتلی پتلی پنڈیا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی خسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ دونوں پنڈیاں میزان میں عہد پار سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی یعنی دنیا میں وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے پریشانی ہوتی کہ میرا بیٹ بڑھ گیا لیکن آخرت میں وہ خوش قسمت ہوگا جس کا وزن نیکیوں کی وجہ سے زیادہ ہوگیا سبحان اللہ اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کرنے والوں کا وزن ہوگا سورة القاف 105 اولائک اللذین کفروا بی آیاتی ربیم ولقائی فہبتت آمالہم یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا تو ان کے حبتت آمالہم آمال ضائع ہوگئے فلا نقیم لہم یوم القیامتی وزنا سو ہم قیامت کے دن ان کے لئے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے تو انسان کا نیک بندوں کا وزن زیادہ ہوگا میزان میں بھاری آمال کون سے ہیں لا الہ الا اللہ اگر آسمان و زمین اس کے درمیان موجود تمام چیزوں کو ترازو کے ایک پرلے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ دوسرے پرلے میں رکھ دیا جائے تو دوسرا پرلہ جھک جائے گا لا الہ الا اللہ کا حسنِ خلق اخلاق بہترین نیکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان میں حسنِ اخلاق سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں ہے لمبی خاموشی یعنی انسان بغیر ضرورت بات نہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق اور طویل خاموشی کو لازم پکڑ لو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جانے بلک مخلوقات نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ان دو نیکیوں کے برابر ہوں کونسی دونے کیا اچھے اخلاق اور طویل خاموشی خاموش رہنا اچھی بات ہے ونہ جب زیادہ بولتے ہیں تو اتنی غلط سلط باتیں بول دیتے ہیں کسی کے دلازاری کر دیتے ہیں کوئی فخر کر دیتے ہیں پتہ نہیں کیا نکل آئے زبان سے زبان سے ہلکے میزان میں بھاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قلمیں زبان پر ہلکے ہیں ترازم میں بھاری ہیں رحمان کو عزیز ہیں سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میزان کو عادہ بھرنے والا عمل سبحان اللہ نصف المیزان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا نصف میزان ہے میزان کو پورا بھرنے والا عمل الحمدللہ تم لو المیزان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے نماز جنازہ ادا کرنا دفنانے تک ساتھ رہنا عہد پار سے وزنی عمل ہے تو اپنے مردوں کو نماز جنازہ کو جانے دے وہ دفنانے کو جائیں تو بھی تو دو عہد کے پار کے برابر ثواب ہے اولاد کی وفات پر ماں باپ کا صبر کرنا تو اس کا بھی بڑا ثواب ہے میزان میں بھاری عمل ہیں اب دعا ہم دعائیں مانگ لیتے ہیں انشاءاللہ ہدایت مانگتے ہیں سب سے پہلے دعا مانگ لیتے ہیں ہدایت مانگے ربنا لا تزیق قلوبنا آباد ازہدائتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب ربنا انکا جامع الناس لیوم اللہ رب فی ان اللہ لا يخلف المیاد اے ہمارے رب ہمارے دل ٹڑے نہ کر اس کے بعد کہ تُو نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سرے مت عطا فرما بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے ہمارے رب بے شک تو سب لوگوں کو اس دن کے لئے جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں بے شک اللہ وعدے کے خلاف فرضی نہیں کاتا دروشری بھی پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین یاکن عبدو یاکن استعین یہ دین سرات المستقیم سرات اللہ نانم تعالیم غیر المغدوب والدولین آمین اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد کما صلی اللہ عبراہیم تو یہ تو ہدایت کی دعا مانے مانگی اب دنیا اور آخرت میں بھلائی کی دعا مانگ لیتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخیرتی حسنتوں وقینا آداب بنا رہے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اتف اغما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا آخرت میں آفیت کی دعا اللہم انی اسعالوکالآفیت فی الدنیا والآخراہ من قول اور عمل وعوذ بکا من الناری من قول اور عمل میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور اس قول اور عمل کی تفعیق کا سوال کرتا ہوں جو اسے قریب کرے اور میں جہنم سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور اس قول عمر سے پناہ مانگتا ہوں جو جہنم سے قریب کرے آمین یا رب العالمین آخرت کے دن کی رسوائے سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما جس کا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی وعدہ کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن کوئی رسوانہ کرنا بے شک تو وعدے کے خلاف وزی نہیں کرتا اللہم لا تخزینی یوم القیامہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوانہ کرنا تو یہ تو آخرت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعا تھی اور رسوائی سے بچنے کی دعا تھی اس کے بعد قیامت کے دن کی تنگی سے پناہ مانگانا اللہم انی آوز بکا من دیق الدنیا و دیقی یوم القیامہ اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے آپ سرسم بستہ سے اٹھتے وقت بھی سارے اثقاظ کرتے تھے سبحان اللہ والحمدلہ اللہ 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 واللہ اکبر اور پھر یہ دعا بھی مانگتے تھے اللہم انی آوز بکا من دیقی دنیا و دیقی یوم القیامت سب انسانوں کی مقفرت کی دعا رب بنقفلی ولی والدیہ ولی مؤمنین آئیوں اے ہمارے رب ہمیں بخش دیجئے اے ہمارے رب مجھے بھی بخش دے میرے ماں باپ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو بچے بچیاں شادی کے لائے گئے انہیں اللہ نے سوال متقی پر ساتھی ملا دے جن کے ان کی دنیا اور آخرت سبر جائے ایسے ساتھی ہو کہ آخرت بھی سبر جائے ایک دوسرے کی وہ صدارے اجمرے کی سعادت ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار نصیب فرما دیجئے روزہ رسول کی توفیق روزہ رسول کی زیارت بھی بار بار ہمیں یا اللہ نصیب فرما دیجئے اللہ العالمین اور جو کچھ ہم پڑتے ہیں سمجھتے ہیں یا اللہ جو کچھ پڑتے ہیں اس پہ قرآن و صورت پہ عمل کرنے والا بنا دیجئے اور آج بھی جو کچھ ہم نے پڑا یا نہیں تو اس پہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دیں اور قیامت کے دن کی سختی سے ہرش کے دین اشر کے دن کی سختی سے بچا لیجئے اور ہمیں بغیر معذبے کے اللہ ہی ہماری مغفرت کر دیجئے اور جو ستر ہزار بغیر معذبے کے جنت میں جائیں گے ان میں ہمیں لگ دیجئے اللہ ہی ہمارے بچوں کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا دیں ہمیں اپنے والدین کے لئے صدقہ جاریہ بنا لیجئے اللہ العالمین وقت کی کمی کی وجہ سے جو نہ مانگ سکے اور جو ہمارے مبھاق میں بہتر عطا فرما دی تمام بیرہ و بیماریوں کو شفاہ کلیہ کامل آج لا عطا فرما دی ہماری سائمہ شبین کو سپیڈی ریکاوری کر دیں ان کو جلدی شفاہ دے دیں سب کو شفاہ کلیہ کامل آج لا عطا فرما دیں اللہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم بیمار نہیں ہے شفاہ کلیہ کامل آج لا عطا فرما دیں اب کرنے کے کام اب کرنے کے کام انسان اس بات کا احساس کرے کہ نیک عمال بھی لکھے جائیں گے برے عمال بھی لکھے جائیں گے لہٰذا جب ہر چیز لکھی جائے گی تو ہمیں نیکیاں زیادہ کرنی چاہیے اور برائیوں کو چھوڑ دینا چاہیے نیک عمال کریں گناہوں سے بچیں آج عمل کا وقت ہے اپنے نام آئے عمال کو دیکھ کر خوش ہونے کے لئے اچھے عمل کریں کیونکہ کرامن قادمین لکھتے جا رہے ہیں اور کتاب دی جائے گی اور منمے سے بنے جس نے کہا تھا اب میں پڑھا تھا سورت میں ہا امک رو کتابیہ کہ دیکھو میری کتاب پڑھو قیامت کے دن وہ کہے گا جس کا عمال نامہ دایات میں ہوگا اور ان کے چہرے سفید ہوں گے قصص سے استفارات کریں اپنے گناہوں کی معافیہ مانگیں عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایتیں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو اس کو جو اپنے نام آئے عمال میں قصص سے استفار پائے گا یہ استفارات یہ تسبیحہ سب نام آئے عمال میں لکھی جائیں دنیا میں ہی اپنا محاظبہ کر لیں حساب کتاب کر لیں سونے سے پہلے رات کو سوچیں کہ میں نے کیا غلط کیا کیا صحیح کیا اور میری زبان نے کیا پھول جھڑے سارا دن کس کو کیا دکھ پہنچایا کیا کر لیا کوئی فخر یا غرور تقبر کی تو بات نہیں کر لی کسی کو تقویت تو نہیں دکھ تو نہیں پہنچا دیا اپنی ذات کا خود معاظبہ کرتے رہے حسن بسری کہتے ہیں کہ مومن اپنی ذات پر نگران ہے وہ اللہ عزجل کے لئے اپنا معاظبہ کرتا ہے اپنی ذات کا معاظبہ ایسے کرے جیسے اپنے شریک کا معاظبہ کیا جاتا ہے جیسے دوسرے انسان کا معاظبہ کیا جاتا ہے دنیا میں ہی اپنے حقوق کی معافی مانگ لیں کسی کے حقوق علیباد میں کوئی کمی کوتا ہی رہ گئی ہے تو اس سے معافی مانگ لیں کسی عقیبت کر لی سلنڈر کر لیا اولادوں بچے ہوں شوہروں سو سال والے ہوں ساتھ سوچروں تین ہوتے تو جماعت کہلاتی جہاں بھی ہوں دنیا میں ہی اپنے حقوق کی معافی مانگ لیں حقوق علیباد معاف ہو جائیں گے حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے حقوق علیباد جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا تو معاف نہیں ہوگا رسول اللہ صاحب نے فرمایا جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے اس دنیا میں معاف کرا لیں اس لئے کہ آخرت میں روپے پیسے نہیں ہوں گے اس سے پہلے معاف کرا لیں عمال ایکسچینج ہوں گے نہ ہمارے عمال باتے جائیں دے جائیں گے اس کے بھائی کے لئے اس کی دیکھوں میں سے حق دلایا جائے گا اور اگر اس کے پاس نیکیا نہ ہوں گی تو اس مظلوم بھائی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی استغفر اللہ انسان سوچ سمجھ کر یہ زندگی بسر کرے اور تقویٰ والی زندگی بسر کرے ایسے کام نہ کرے جو انسان کے حسنات کی بجائے صحیحات میں لکھا جائے جو اچھے عمل کی بجائے برے عمال لکھا جائیں اس میں نیت کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے نیت کے بارے میں بھی ہم نے پڑا بضائد دیکھنے میں کچھ کام بہت اچھے لگتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ دائیں لکھے جانے کی بجائے نیت کی خرابی کی وجہ سے بائیں طرف لکھے جائیں گے ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ ہم اچھے کاموں کا سوچتے ہیں تو پھر گھر میں سے کوئی کچھ کہہ دیتا فلانے ہمارے ساتھ یہ کیا وہ کیا اور سارے عجر ضائع کر دیتے ہیں بچے بھی کبھی شوہر بھی یا کبھی ہم ہم بھی بچوں شوہر کے ساتھ ایسے کرتے ہیں تو اس طرح نہ کریں کہ وہ دائیں لکھے جانے کی بجائے نیت کی خرابی کی وجہ سے بائیں طرف لکھے جائیں تو اللہ ہمیں اسے محفوظ رکھے قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسی پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کا ٹائم بھی اپ ہو گیا پیاری بہنوں آپ کو یہ ٹوپک پہ کوئی بات رکھنی ہو کچھ کہنا چاہیں گی کیسا لگا کیسا ایفیکٹ وائز کا